بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے نسوہ کا خواب یہ سبق جماعت نہم کی کتاب کا پانچوہ سبق ہے یہ لیکچر جماعت حشتم اور جماعت نہم دونوں کے طلبہ کیلئے ہیں ٹھیک ہے بیٹا بڑھتے ہیں سبق کی طرف سبق کا نام ہے نسوہ کا خواب مصنف کا نام ہے مولوی نظیر احمد اور ماخوز از یہ سبق لیا گیا ہے مولوی نظیر احمد کی کتاب توبت النسوہ سے توبت النسوہ کی معنی ہے بیٹا سچی توبہ ٹھیک ہے سبق کو پڑھنے سے پہلے مصنف کے حوالے سے اہم معلومات مصنف مولوی نظیر احمد اٹھارہ سو تیس کو زلے بجنور کے ایک گاؤں رہنڈ میں پیدا ہوئے آپ نے تعلیم دلی کالیج سے حاصل کی تعلیم سے فراوت کے بعد عمری زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا مدرس کی حیثیت سے یعنی ایک استاد کی حیثیت سے حکومت کی طرف سے آپ کو آپ کی علمی و عدوی خدمات کے سرے میں شمس العلماء کا خطاب بھی مرا اس کے علاوہ اردو عدب میں آپ پہلے ناول نگار کے نام سے یاد کی جاتے ہیں ٹھیک ہے میٹا ان کا ناول مراوت الاروس جس کی معنی ہے دلہن کا آئینہ تو وہ اردو عدب میں پہلا ناول اور مولوی نظیر احمد اردو عدب میں پہلے ناول نگار کے نام سے یاد کی جاتے ہیں آپ نے جو ناول لکھے یعنی جو کہانیاں لکھی اس کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے کی اصلاح ہو ٹھیک ہے بیٹا کہ معاشرے میں جو خامیہ ہیں جو کمیہ ہیں جو بگاڑ ہیں جو مشکلات ہیں ان تمام چیزوں کی اصلاح ہو سکے یہ دور ہو سکے اور ایک خوبصورت اور بہتر معاشرہ تخلیق ہو ٹھیک ہے بیٹا آپ کا شمال سید احمد خان کے رفقہ اور اردو نصر کے اناثر خمسہ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا مولوی نظیر احمد انیس سو بارہ کو وفات پائے ان کی نمائی تصانیف مراوت الوروس توبت النصوح ابن الوقت فسانہ مبتلا رویائے صادقہ اور ترجمہ قرآن پاک ہے سبق نصوح کا خواب مولوی نظیر احمد کا ایک سبق آموز ایک اخلاقی اور ایک اصلاحی سبق ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کی ذریعے مصنف ہم یہی پیغام اور یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے وہ اللہ کی دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا ذریعہ سبب اور وسیرہ ہیں اللہ نے اس دنیا میں اس کو بہت سی نعمتیں بہت سی آسائشیں بہت سی راحتی دی ہے تو وہ اس کو استعمال تو کرے گا لیکن دنیا میں اتنا مستغرق نہیں ہوگا کہ دنیا کا ہو کر رہ جائیں بلکہ اسے اپنی دنیا کے دنیا میں رہ کر اور دنیای کاموں ان تمام میں حصہ لے کے اور یہ تمام کام ضروریاتی زندگی کو پورا کرنا اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے فکر آخرت کی بھی کوشش کرنی ہوگی اور اسے آخرت کی فکر بھی کرنی ہوگی ٹھیک ہے بیٹا اگر انسان اس دنیا میں نیک آمال کریں گے کریں گے تمام لوگ ٹھیک ہے اور اس میں خلوس ہوگا تو اس کا عجر بھی اسے روز محشر ملے گا اگر کوئی برے آمال کرے گا اسلامی طرز کی زندگی نہیں گزارے گا تو اسی بھی اس کی 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 سزا ملے گی جس طرح قرآن میں ہے فَمَيَّعُمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّدٍ خَيْرَيْا رَا وَمَيَّعُمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّدٍ شَرْرَيْا رَا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی اس کا عجر ملے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی اس کا عجر ملے گا ٹھیک ہے بیٹا آگے بڑھ کے اس سبق میں مصنف ایک اور خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بقول مصنف کے کہ ہمیں اپنے اولاد کی اسلامی طرز کی تربیت تعلیم اور تربیت دینی ہوگی اور ان کی ایک خوبصورت انداز میں تربیت کرنی ہوگی کیونکہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنی پیچھے کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کی اس آخرت کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے جس میں ایک ہے نیک اولاد اگر انسان اپنے اولاد اولاد کی اچھی طریقے سے تعلیم اور تربیت کرے تو مرنے کے بعد بھی اس کیلئے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں اگر وہ اولاد اس کی پیچھے صدقہ خیرات کرے اس کیلئے دعائیں کرے اس کیلئے نیک آمال اس کو بخشے تو والدین کو اس کا عجر ملتا ہے اور والدین مرنے کے بعد بھی اپنے اولاد والدین کیلئے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں اس حوالے سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائی بندگی زندگی کا مقصد اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی اگر زندگی میں ہم اللہ کی بندگی اللہ کے احکامات اللہ کی خوشنودی کی کام نہیں کریں گے تو کیا ہے تو یہ شرمندگی کا باعث ہے ٹھیک ہے بیٹا بڑھتے ہیں اس سبق کے خلاصی کی طرف تو بیٹا اس سبق میں جو مفہوم پیش کیا گیا ہے وہ نسوح نامی ایک شخص کی خواب کی کہانی ہے ٹھیک ہے بیٹا کہ ایک ساندلی میں ہیزی کی وبا پی لی تھی ٹھیک ہے بیٹا اس بیماری سے ہر گرانہ متاثر ہوا اور ہر روز بہت سے لوگ موت کا لقمہ بن جاتے تھے تو وبا کی صورت تھی نسوح چو کی دلی کا ایک مالدار شخص تھا اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس وبا اس مرض سے بچ سکے لیکن آخر کار ان کا گرانہ بھی اس سے متاثر ہوا خود نسوح بھی ایراد ہیزے سے ہیزے کے مرض میں مبتلا ہوا حکیم کی دعویٰ دینے پہ اس کی طبیعت توڑی بہتر ہوئی اور اسے نین آگئی نین کی حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے جو کہ ایک حقیقت برمبنی خواب ہے کہ وہ دیکھتا ہے چونکہ وہ خود بھی خاضی رہ چکا تھا تو اس نے ایک عدالت دیکھی جس میں جس انسان نے جو مجرم ہے جس نے جو جرم کی ہیں وہاں پہ عدالت میں پیشی ہوتی ہے اور اسی ان کی جرم کی وہاں پہ جو سزا جزا ہے وہ سنائی جاتی ہے اور جو کچھ پیش کیا جاتا ہے عدالت میں وہیں اسی دن اس کا فیصلہ ہوتا ہے یہ تمام مناظر نسوح نے دیکھے اس کے بعد جب وہ وہاں سے چھل نکلا تو باہر اس نے حوالات پہ اس کی نظر پڑ گئی وہاں پہ وہ بہت سے شناسہ انجان پہچانوارے لوگوں کو دیکھتا ہے اس میں اس کو اپنا والد بھی نظر آتا ہے جو مر چکا ہے تو وہ جاں کے والد کے قدموں پہ گھر پڑتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ تو بہت نیک تھے سالح تھے پھر آپ کی یہ حالت کیوں تو والد نے بتایا کہ میرے آمال تو تھے لیکن میرے آمال میں خلوص نہیں تھا میرے آمال میں خوشو حضو اس میں نہیں تھے اس کے علاوہ میرے آمال سچے دل سے نہیں تھے اس میں بہت کمیہ تھی جس کی وجہ سے میں اسی حالت میں ہوں اس مشکل میں اس تقریب میں ہوں تو باپ کی یہ حالت دیکھ کر بیٹا بہت پریشان ہوا نسو اور اپنے باپ سے یہی کہنے لگا کہ آپ کی اس مشکل اور اس تقریب سے نجات کا ذریعہ کیا ہوگا کس طرح آپ اس تقریب سے نجات پاسکتے ہیں تو والد صاحب نے کہا کہ میرے قریب میں کچھ لوگ ایسے ہیں یا ایک شخص ایسا ہے جس کی کل رہائی ہوئی اس مشکل اور تقریب سے اور اس کی سبب یہی تھی کہ اس نے اپنے اولاد کی اسلامی طرز پر تربیت کی تھی جس نے اس کی لئے دعائی کی مغفرت کی دعائی کی آجزی کے ساتھ تو اس کی رہائی ممکن ہوئی جب نسو خواب سے بیدار ہوا تو اس پر ساری حقیقت واضح ہوتی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک الہام الہام تھا یعنی ایک خواب کی صورت میں میری جو زندگی ہے جو اسلامی طرز کی نہیں ہے اللہ کی طرف سے ایک خبرداری ہے تو بیدار ہونے کے بعد اس نے خود بھی توبہ کر لی اپنے گرانے کو ایک جگہ بٹا کے ان کو بھی اسحاب کا واقعہ سنایا جو حقیقت برمبنی خواب تھا تو اپنی اولاد کیلئے اس نے یہی ارادہ کیا کہ مصمم ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں خود بھی اسلامی طرز کی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس طرف یعنی اس اسلامی طرز کی زندگی پیلانی کی کوشش کروں گا تاکہ میری یہ دنیا اور آخرت کی دنیا دونوں سور سکیں ٹھیک ہے بٹا یہ تو تا اس کا پولاسہ ایک سچے خواب کی کہانی کے انسان کو دنیا میں آ کر آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے صرف دنیای کاموں میں اور ان خواہشات اور ان آسائشوں میں گونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے بٹا تو ایک اخلاقی اور اصلاحی سبق ہے ہماری لئے بھی یہی پیغام ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں ٹھیک ہے بٹا شکریہ